ان سب آندولنوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم نشکرش پہ آدھیں نشکرش کے معنی ہے کہ جن آندولن کے بارے میں جب ہم نے اتنا پڑھا تو اب ہم جانے اس کی کمیاں کیا تھی اس کی ترٹیاں کیا تھی کیا کھامیاں تھی سب سے پہلی ہے لام بند کیے جانے والی جنتہ ساماجک اور آرثک روپ سے ونچت و ادھکار ہین ورگوں سے سمبند رکھت گیا جن آندولنوں کے مدھیم سے جس جنتہ کو ہم لام بند کرتے ہیں وہ ساماجک اور آرثک روپ سے ونچت ہے ادھکار ہین ہے لیکن جن آندولنوں دوارہ اپنائے گئے تور طریقوں کو دیکھیں تو جانیں گے کہ لوک تانترک پرتکریہ جو بھی ہوئی ان آندولنوں میں اس میں ان طبقوں کو ونچت رکھا گیا ان طبقوں کے لوگوں کو اپنی بات پرگٹ کرنے کا اوثر ہی نہیں ملا ارثت نترتو جو ہے ان آندولنوں کا نترتو وہ اتنا لوک تانترک نہیں رہا کسی بھی جن آندولن میں نیچے کے طبقے کے لوگ جو واسطوں میں ونچت ہیں وہ اپنی آواز مکھر نہیں کر پایا آندولن اس حد تک سفل رہا کہ آندولن کے عدیش کو کچھ حد تک پایا جا سکا پرابت کیا جا سکا لیکن اس کا فائدہ نیچے کے طبقے میں ونچت لوگوں تک نہیں پہنچا اس میں کوئی دو مت نہیں تو اگر میں ایسے ایک پنکتی میں بولوں تو جن آندولن کے مادھیم سے جو لامبند کی جانے والی جنتا ساماجک اور تھارتک روپ سے ونچت اور ادھکار ہین بنی رہی اور اس کا قارن تھا جو طور طریقے اپنائے گئے وہ اتنے لوگ تانترک نہیں تھے جہاں پر ان کی آواز اس ونچت لوگ کی آواز واسطوں میں مکھر ہو چکے دوسری کمی اس ایسے جن آندولن کی اس کا کل اثر جو ہے وہ سارجنک نیتیوں پر بڑا سیمت رہا ان آندولنوں کا اثر سارجنک نیتیوں میں پبلک پالسی میں کیونکہ سمکالین ساماجک آندولن کسی ایک مدے کے آس پاس ہی جنتا کو لامبند کرتے ہیں یہ کوئی ایک مدہ لے کے چلتے ہیں اس پر سماج کے کسی ایک ورگ کو ہی اس کا فائدہ مل پاتا ہے اور ان آندولنوں میں سماج کا کوئی خاص ورگ کا پرتن ادھت زیادہ رہتا ہے کسی خاص ورگ کی ورچہ ستہ بن جاتی ہے اور اس ورگ کے لوگ انت میں اس دیش کے ماتحت اپنی باتوں کو بھنانے میں سفل ہو جاتے ہیں اپنا پربھاؤ بنانے میں اپنا راجنیتک کنبہ بڑھانے میں اپنی آرثک اپنا ساماجی کرتبہ بڑھانے میں آج آج میں سفل ہو جاتے ہیں اور اس کا پرنام کیا کہ ساروزنک نیتیوں پر سیمت پربھاؤ جن آندولنوں کا یہ پشت دیکھا جاتا ہے لوگ تانترک راجنیتی جو ہے لوگ تانترک راجنیتی ایسی راجنیتی جس میں واسطہ میں لوگ تانتر ہو ایسی لوگ تانترک راجنیتی ونچت ورگوں کے ویعاپک گڑھ بندن کو لے کر ہی چلتی ہے لیکن جن آندولنوں میں ایسا نہیں ہو پاتا جن آندولنوں میں اتنی لوگ تانترک سنبھو نہیں ہو پاتی یہ بڑا مشکل ہے کہ جن آندولن میں ہم لوگ تانترک لائیں پورن روپین کیونکہ اس میں نیرنے لینے میں جو ولم ہوگا وہ بھاری ہو جاتا ہے لوگ تانترک پرکریہ ایک چیز کے لیے بدنام ہے کم سے کم اور وہ ہے کہ نیرنے بڑے دھیرے ہوتے ہیں کیونکہ نیرنے لینے سے پور سچے لوگ تانتر میں سنیشت کیا جاتا ہے کہ سمات کے ہر طرف کے سممندھت ہر طبقے کے وچار سن لیے جائیں لے لیے جائیں اور پھر بہمت کے آدھار پر نیرنے لیا جائے اس میں سمیہ بہت لگتا ہے لیکن جن آندولن کی بات کریں تو وہاں پر ایسی لوگ تانترک نترت کی لوگ تانتری نترت کی سمبھاؤنا نہیں دیکھتی یدی اپی جو گڑھندن ہوتا ہے وہ ونچت ورگوں کا ہوتا ہے پر جو نترت وہ ہوتا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے یہ اس کی تیسری کمی ہے اور بہت بڑی کمی ہے لیکن سچائی ہے یہ اثارت ہے چوتھی کمی جن آندولن کی جو ہم نے کچھ ورشوں میں دیکھی ہے کہ دھیرے دھیرے جو جن آندولن اور راجنیتک ڈل ہیں ان کے بیچ میں جو پرس پر سمبند ہیں وہ کمزور ہو رہا ہے جن آندولن کی سفلتہ کافی کچھ راجنیتک ڈلوں کے سہیوگ راجنیتک ڈلوں کے پیٹرونیچ پر نرور کرتی ہے کہیں نہ کہیں راجنیتک ڈلوں کا ان کے ساتھ سمبند ہونا ضروری ہے یدی جن آندولن کو سفل بنانا ہے تو اسی پرکار راجنیتک ڈلوں کی سفلتہ بھی اس بات پر نرور ہے کہ وہ کس حضر تک جن آندولنوں کے ساتھ جڑے ہیں پچھلے کچھ ورشوں میں دیکھا ہے کہ ان دونوں کے بیچ سمبند تھوڑے کمزور ہو گئے ہیں جس سے کیا ہوا ہے کہ راجنیتی میں ایک سونہ پناہ گیا ہے ایک خالی ستھان ہو گیا ہے اور یہ خالی ستھان ایک بڑی سمسشہ بن گیا ہے اور سونہ پناہ اس لیے آیا ہے کیونکہ جن آندولن دور ہٹ چلے ہیں راجنیتک ڈلوں سے دور ہو گئے ہیں جس کے اپنے کارن ہیں تو سنکھیپ میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ چار اس کی کمزوریاں ہیں جن آندولن کی یہ چار اس کی تروٹیاں ہیں کمیاں ہیں جن آندولنوں کی ویسے دیکھا جائے تو ان کمیوں کو پورن روپینڈ تو دور نہیں کیا جا سکتا لیکن نشت روپ سے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یدی جن آندولنوں کو آگے بڑھایا جائے تو نشت روپ سے اور سفلتا کی امید کی جا سکتی ہے بھارتی لوگتند کے پریپریکش میں جن آندولن کی کیا بھمکہ ہے جدی ہم بات کریں تو جن آتھوہ ساماجک آندولن بھارتی لوگتندر کو یا کسی بھی لوگتندر کو سدرڑ بناتے ہیں مجبوط کرتے ہیں جن آندولن لوگتندر کے مجبوط اسطمب ہے میں نے پور میں آپ کو کہا تھا کہ ایک لوگتندر پرکریہ واسطہ میں وہ ہے جہاں لوگ اپنی آواز رکھ سکیں اور جب وہ آواز شاسن تک نہیں پہنچتی تو آواز کو اپنے آواز کو شاسن تک پہنچانے کے ویبھن جریہ جو لیے جاتے ہیں اس میں سے ایک جریہ ہے آندولن جو سمبھاوتہ انتم راستہ ہوتا ہے اور آندولن کی کئی آندولن کئی طریقے کے ہوتے ہیں ریلیوں کے مادہم سے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے مادہم سے اور بھی بہت ساری بھاشنوں کے مادہم سے آدھی آدھی تو جن آندولن پہلی بات لوگتندر کو مجبوط بناتے ہیں جن آندولن یا ساماجی آندولن کے بات کریں تو دوسری بات یاد رکھئے یہ ایک قیبل ساموئی کاروائی نہیں ہے بلکہ اسے ہم ایسے بھی دیکھیں کہ یہ لوگوں کو جاگروک کرتا ہے دوسرا بہت مہت پونڈ بندو ہے جن آندولن کا جن آندولن کو کیون ہم یہ نہ مانیں کہ وہ ساموئی کاروائی ہے ایک ایک پورا بھیڑ کسی ادھیش کے لیے آندولت ہوتی ہے نہیں اسے ہم ایسے ہم ایسا بھی دیکھیں کہ جن آندولن لوگوں میں جاگروکتا پیدا کرنے کا ایک بہت سکشن جریہ ہے جو بھی ہوں ان ادھیشوں کے پرتی چیتنیتہ جاگروکتا چاہے چپکو آندولن لیں نرمدہ بچاؤ آندولن لیں اس نے پریابرن کے پرتی جاگروکتا بڑھائی سوچنا کے ادھکار کے پرتی ہم اس آندولن کی بات کریں تو اس نے ہمیں اپنے وہ شدکار کے بارے میں محسوس کرایا جس کی ہم پاترتہ پرارمب سے رکھتے ہیں ایک لوگ تنتری پکریہ میں پر شاتن ہمیں اسے ونچت کر کے رکھی رکھی تھی سو یہ بہت بڑا پہلو ہے کہ لوگ تنتر کو مجبود بناتا ہے جاگروک کرتا ہے تیسرا بھارت میں جو بھی آندولن ہوئے ہیں اس نے لوگ تنتر کو مجبود کیا ہے اس میں کوئی دو مطنی اور مجبود کیا ہے اس کے ادھارن تیسرے بندو میں ہی جوڑے جا سکتے ہیں چپکو آندولن جیسا میں نے بتایا تاڑی ویروہ دی آندولن نرمضہ بچاؤ آندولن سردار سرور پریوجنہ کے خلاف آندولن آدھی آدھے یہ جو بھی آندولن ہوئے ہیں اس نے نشت روپ سے لوگ تنتر کو مضبوط کیا ہے لوگ اپنی آواز اٹھا سکے سرکار نے ان کی آواز سنی سمیتیاں دل پرچار مادموں کے مادم سے سمواد ہوا اور یہ جو سمواد ہے وہ لوگ تنتر کے لئے اتیا وشک ہے یدی جنتہ اپنی آواز نہ رکھ پائے اور شاسن ویورسہ جنتہ کی آواز کو انسنی کرے تو وہ لوگ تنتر کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے تو اس لئے یہ تیسرا بندو بہت اہم ہے آندولن کا عدیش یہ ہے کہ سمسیاؤں کو دور کرنا ان آندولن کا عدیش یہی ہے کہ دلی راجنیتی کی سمسیہ کو دور کرنا چوتھا بندو کیا ہے ایسے جو ساماجی کاندولن ہوتے ہیں ان سے ان آندولنوں کے جریے یہ جو ورگ ہیں یہ اپنے ہتوں کو سامنے رکھ سکتا ہے اپنے ہتوں کو اجاگر کر سکتا ہے اپنے ہتوں کی رکھا کے لئے سمجھت طریقے سے آواز اٹھا سکتا یہ اس کا چوتھا بندو ہے ورگوں دوارہ اپنے ہتوں کے لئے آواز اٹھانا اور اسے اجاگر کرنا اسے سامنے لانا اپنی دکتوں کو کٹنائیوں کو سامنے لانا اور یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ جو راجنیتی ابھی تک چل رہی تھی ان نو آندولنوں کی آنے کے پور یعنی انیس سو ستر کے پور اس راجنیتی کے اتحاد اپنی اپنی ہتوں کو سامنے رکھنے کے لئے کوئی ایسا پراؤدھان نہیں تھا آندولنوں نے وہاں راستہ دیا ہے جنتہ کو اپنے ہتوں کو اجاگر کرنے کا پانچوہ سامنے جی کاندولن جو ہوتے ہیں وہ گہرے تناو اور جنتہ کا جو گصہ ہے اسے ایک دشا دیتے ہیں اور وہ بھی سکاراتمک دشا ایک پازیٹیو ڈائریکشن انتہ جنتہ ہنساتمک راستے میں آ جائے گے یدی آپ ان کی کنٹھاؤں کو یدی آپ ان کی اچھاؤں کو کنٹھت کر دیں یدی آپ ان کی اچھاؤں کو انسونی کر دیں تو جنتہ کی جو بھیڑ میں بدل جائے گی ماب میں بدل جائے گی آندولن شانتپری رہا آپ نے جتنے بھی آندولن ابھی تک دیکھے سنے پڑھے یہ سب شانتپری آندولن تھے یدی ان کی آواز کو دوا دیا جائے کچل دیا جائے تو دو چیزیں ہوں گے پہلا جنتہ کنٹھت ہو کے ہنساتمک راستے میں جا سکتی ہے اور دوسرا شانتر کو جنتہ کی اپیکشائیں معلوم نہیں پڑھیں گے اور یدی معلوم پڑھیں گے تو اسے اندیکھا کر کے شانتر سنبھوتا لوگ تنتر کے لیے خطرہ بن گیا ایسا شانتر کیا ایسا تنتر کیا جو جنتہ کی آواز نسن ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سنکشپ میں کہ بھارتی دلی راجنیتی کی سمسیہ کو دور کرنے کا کام یہ جن آندولن کرتی ہے اسی پرکار اگلا بندو جو ہے ساماجی کاندولن سماج کے بیچ کے گہرے تناو اور جنتہ کو جو سکار آتما دشا دینے کی بات میں نے کہی اس سے ہنسہ سے بچ سکتے ہیں اس سے ہم کسی طرح کی دروہ سے بچ سکتے ہیں ویرود اور ویدروہ میں انتر ہے ویرود کرنے کا ایک بہت جائز طریقہ ہے جن آندولن اور ویرود کرتے ہوئے ہم اپنی آواز شاسن تک پہنچائیں یہی جن آندولن کا ادیش ہوتا ہے تو سکار آتما دشا دینے کا کارے کرتی ہے اس کے بعد سکری راجنیتک بھاگی داری کے روپ میں جن آندولن بھارتی لوگ تندر کے جن آدھار کو بڑھاتا ہے سکری راجنیتک بھاگی داری کے روپ میں کئی آندولن جو راجنیتک دلوں سے جڑتے ہیں ایسے آندولن جو ہیں وہ لوگ تندر کا جن آدھار بنانے میں بہت اہم بھومی کا نبھات ہے اس سے تات پر یہ کہ چناوی ماحول میں ان مدوں پر جس پر جن آندولن کھڑا ہے ان مدوں پر ویبن راجنیتک دل جب بات کرتے ہیں تو جن آندولن سے جڑے لوگوں کی سمسیائیں بہت بڑے اسطر پر لوگوں مانگوں کو اُبھار کر شاسن کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ کوئی بھی جن آندولن گیر واجب کارنوں سے نہیں پرارمب ہوتا جن آندولن کے پرارمب سے پور اس کی اتنی لمبی پرشت بھومی بنتی ہے کہ جب انتم نرنے جو رہتا ہے وہی ادیش ہوگا آندولن کا تب دیش بلکل صحیح دیش رہتا ہے اور اس لیے جن آندولن جو ہیں اگلا بندو اچت مانگوں کو اُبھار کر سرکار کے سامنے رکھنا اور اس برکار جنتہ کے ایک بڑے بھاگ کو جوڑنے میں سفل ہونا یہ اس کا جن آندولن کا پانچوا چھٹوا اہم بندو ہے خاص کر بھارتی لوگ تند کے پریپریکش میں انتیم بندو ہم کہہ سکتے ہیں بھارتی لوگ تند کے سمبند میں جن آندولن کی مہتہ کو لیتے ہوئے جس جن آندولن میں بڑی سنخیہ میں جن آندولن میں جو لوگ بھاگ لیتے ہیں اس کو اس کے سماج کی سویکرطی بھی ملتی ہے اور یدی سماج کی سویکرطی مل رہی ہے تو اس کا مطلب لوگ تند مضبوط ہو رہا ہے اس کا مطلب ہماری دیش کی جو راجنیت کی ویوستہ ہے وہاں اور مضبوط ہو رہی ہے تو جن آندولن وں کے ادھیان میں ہم نے کیا سیکھا جن آندولن کی مہت کو کتنا سمجھا اس کو ہم بندو آر اس ادھیائے کے انتیم بندو کے روپ میں سب ٹاپک کے روپ میں سمجھیں جن آندولن سے شکش شاہیں پہلی شکش لوگ تانترک راجنیتی کو بہتر سمجھنے میں ہمیں مدد کرتا ہے لوگ راجنیتی کو بہتر سمجھنے میں مدد کرتا ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ گیر دلی راجنیتی کا آندولن کئی بار انیمی دھنگ سے کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں سمسیہ کے طور پر نہیں دیکھا جاتا بلکہ ایسے ہی انہیں چھوڑ دیا ہے پر ایسا نہیں ہے انہیں سمسیہ ایک سکاراتمک روپ سے دیکھنے کی جورت ہے اس آندولن کا جو بھی جن آندولن ہے اس کا عدیش دلی راجنیتی کی کھامیوں کو دور کرنا دلی راجنیتی کی جو کھامی ہے جس میں وہ جنتہ کی آواز شاسن تک نہیں پہنچا پاری ہے کیونکہ دلی راجنیتی میں ویروضی دل ایسا مانا جاتا ہے مطر ویروض کرنے کے لئے ہے شاسن کا اور ایسا مانتے ہوئے بہت بار ایسا دیکھا گیا کہ شاسن ویروضی دل کی باتوں کو اندیکھا کرتی ہے یہ لوگ تنطر میں سامان نتیہ ہوتا ہے اس لئے گیر دلی راجنیتی آندولن ادھکتر سفل ہوتے ہیں کیونکہ اس میں شاسن ایسا نہیں سوچتا کہ اس آندولن کے پیچھے کسی ویروضی دل کا ہاتھ ہے اور اسی لئے گیر دلی آندولن کو سمسیا نہ مانتے ہوئے شاسن کو سمجھائش یہ ہے کہ وہ اسے ایک سکار آتمک قدم مانے اور گیر دلی آندولن کی دیش کی پورتی کا بھرسک پریاس کرے اس روپ میں اس آندولن کو ہم دیش کی لوک تانترک راجنیت کا ایک اہم حصہ مانے اور ستہ پکش کو ہمیشہ ایسے جن آندولن کو سیریس لینے کا پریاس کرنا چاہیے کیونکہ جن آندولن کسی ایک ادیش کے لیے ہوتے ہیں اور یہ ادیش کا نرنے یا نشہ بہت لمبی پرکریہ اور سوچ سمجھ کے بات کیا جاتا ہے جس میں ادیش میں گلت ادیش ہونے کے سنبھاؤنا لگ بھگ نہیں کے برابر رہتی پہلی شکشہ کے بعد دوسری شکشہ کیا ہے سماج کے نئے ورگوں کی کو ایک ابھیوکتی ملی جن آندولن کے مادیم سے سماج کے ان نئے ورگوں کو آرثک ساماج سمسیاؤں کو سامنے رکھنے کی ابھیوکتی ملتی ہے جو اپنی دکتوں کو چناوی راجنیتی کے کارن نہیں رکھ پا رہے ہیں چناوی راجنیتی سے ان کی آواز ان کی آواز کا ذریعہ ہے ان کی آواز کو ابھیوکتی دیتا ہے تیسرا تیسرا لیسن تیسری شکشہ ورگن ساماج سمہو کے لیے یہ اندولن اپنی بات رکھنے کا سب سے اچھا مادیم ہے ساماج کے گہرے تناؤ جنتہ کا خیوب اسے ہم سارثک دشا اسے ہم ایک پوزیٹیو ڈائریکشن ملے جا سکتے ہیں جس کا میں نے پور میں جکر کیا ہے اور ایسا کرتے ہوئے یہ ایسے اندولن لوگ تنتر کی رکشہ ہی کرتے ہیں ہمیں سبھی راجنیتik دلوں کو جن اندولنوں کو کی طرف ایک سکاراتم نظریہ develop کرنے کی آوش کرتا ہے یہ سوچنے کی آوش کرتا ہے یہ محسوس کرنے کی آوش کرتا ہے کہ کوئی آندولن جن آندولن کا روپ لے رہا ہے تو ان کی آواز کی آند دیکھ ہی نہ کی جائے ان کی آواز کو ایک غلط یا ایک سمسیہ نہ مانا جائے بلکہ ان کی آواز کو ایک سکاراتمک مانتے ہوئے اس پہ سکاراتمک سوچ سے پرتکریا کی جائے جاتا میں نے کہا اسی بندو کے تحت ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن آندولن ہمارے لوگ تنتر کا جنادھار بڑھانے میں سفل ہوئے ہیں جنادھار کو پھیلانے میں سفل ہوتے ہیں چوتھی شکشہ اس آندولن کے آلوچک جو جن آندولن کی آلوچنا کرتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ آندولن کے مادہم سے دھرنا ہرتال اور ریلی آدھی کیا کیا لوگ کرتے ہیں اور اس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ سرکار کا کام پر بھاویت ہوتا ہے کیونکہ ان آندولن وں روز کی وستہ تھوڑی بگڑ جاتی ہے چرم را جاتی ہے یہ آلوچک یہ کہتے بھی نہیں رکھتے کہ ایسے طرح کے آندولن سے سرکار کی جو نرنے پرکریہ ہے وہ بھی بادیت ہوتی پر بھاویت ہوتی ہے اور ساتھ ان کی سوچ ہے کہ جنہ آندولن کا دباؤ ہے وہ سرکار کو نرنے لینے میں بادیت کرتی ہے ایسی سوچ ان آلوچکوں کی ساتھی ان آلوچکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس جنہ آندولن کسی ایک جنہ آندولن کا پرنام یہ بھی ہے کہ لوگ تانترک پکریہ بھی پرابہ ہوتی ہے لوگ تانترک ویوستہ جو ہے وہ بھنگ ہوتی ہے کیونکہ آندولن کسی خاص دیشت سے ہوتا ہے جو کسی خاص ورگ کے لیے ہوتا سرکار کو انتتہ ان ادیش کو پورا ہی نہیں کرنا پڑا بلکہ سمیں کے ساتھ یہ دیکھا گیا کہ ان ادیش کی پورتی میں ہی سماج کی جنتہ کی شاسن کی بھلائی نہت تھی سمیں کے ساتھ پایا گیا کہ جتنے بھی ایسے جن آندولن ہوئے اسے سماج کا ادھار ہی ہوا ہے چاہے وہ سماج ادھار ہو چاہے آرث ادھار ہو اور اس پکار ان آلوچکوں کو پرانے اتخاص کو دیکھتے ہوئے ایک اس طرح کے آندولنوں کے پرتی ایک سکار آتما کروی اپنانا چاہیے اس پکار یہ ادھی یہاں پر سماج ہوتا ہے دو تین بندو ہم تھوڑا سا اس میں دیکھ لیں کہ ان آندولنوں نے کیا طریقہ اپنایا ہے اور راجنیتک دلوں کی اس پر کیا پتکریا رہی ہے اس کا تھوڑا ہم اخباروں کو پڑھ کر اپنا ایک منطب بنائیں ایک ایک ٹاسک ہے آپ کے سامنے دوسرا یہ بھی ہے کی کیا جن آندولن کو راجنیتک پریوک شالہ ہم مان لیں آندولنوں کے دوران ایسے کئی پریوک ہوتے ہیں کیا ان پریوک وں کو راجنیتک دل اپناتے ہیں یہ آپ کے منن چنتن کے لیے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اس پر تھوڑا وچار منتھن کریں کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ وکاس کی یوجناؤں کے قارن کئی مکان توڑے جاتے ہیں کئی کالونیاں دھراشائی کی جاتی ہیں کئی بار شہروں کو ہی وکاس کے نام پر گرہ دیا جاتا ہے تھوڑا ایسے آپ گہرائی میں جائیں تو دیکھیں کہ جو شہر یا جو کالونیاں گرائی گئیں دھراشائی کی گئیں زمین دوست کی گئیں وہ سماج کے کس ورگ کی تھی کیا دھنوانوں کی تھی یا کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ کالونیاں گریب ورگ کی تھی اور یعنی گریب ورگ کی تھی دھراشائی کرنے کے پیچھے کیا دیش تھا ارثات آپ کو یہ سوچنا ہے کہ وکاس یوجناوں کے کارن کبھی دھنوانوں کی کالونیاں شہر کو گرائے گیا ہے کبھی ایسا سنا آپ نے دھنوانوں کی کالونی گرائی گئے اور ایسا سننے میں سمبھوت اس کا اتر نام ہوگا ہم ہم ہمیشہ دیکھتے کی عدیواسی بستیاں اور گریبوں کے گھر گرا دیے جاتے ہیں انہیں اپنے اس تھان سے جیون یا پن جہاں کرتے ہیں اس جگہ سے وستحپت کیا جاتا ہے چھوڑنے کے لئے مجبور کیا جاتا اب چھوڑنے کے لئے مجبور کیا لیکن کیا بعد میں ان کو واسطہ میں ان کو مکان دیا گیا ان کو وہ سویدھائیں دی گئیں جس سے وہ ونچت کیے گئے یہ کچھ فوڈ فور تھوٹ ہیں آپ کو سوچنے کے لئے بھی بش کریں گے اب ہم اس ادھیائے کے پرشنوتری پر آتے پرشنوں پر کچھ ایسے پرشن جسے آپ جس کا ادھیان کریں اس ویڈیو کے مادیم سے پستک کے مادیم سے اور اس کے اتر کو گہرائی سے سمجھ کر لکھنے کی کوشش کریں تو ہم آتے ہیں پرشنوں پر جن آندولن اور اس کے ادھر سے سمبند پرشنوں کی شرنخلا میں پہلا پرشن ہے نئے ساماجک آندولن کا کیارت ہے نئے ساماجک آندولن کا کیارت کس پرکار یہ پرانے ساماجک آندولن سے بھند ہے کس پرکار یہ پرانے ساماجک آندولن سے بھند ہے اس کی پرکریتی پر تھوڑا وستار سے لکھیں تو آپ کو دونوں آندولن دونوں طرح کے آندولن کے بارے میں تھوڑا بندوار لکھنا ہوگا اور پھر نیچر پرکریتی کس طرح کی آدت ہے اس پر آپ کو سنگشپ میں ایک لکھ لکھ دوسرا پرشن کرشک آندولن سے کیا تات پر ہے بھارت میں ہوئے کرشک آندولن پر ایک سنگشپ میں لکھ لکھ بھارت میں ہوئے کرشک آندولن پر سنگشپ میں ایک لکھ لکھ کس سم مند جس میں بی کی بھارتی کس یونیون مجدور کس شک سنگ ٹھن ہر اتقران تی اور اس کے علاوہ کچھ اور ایسے آندولن جو آپ کو اترک معلوم ہو اس کو آپ لکھیں تو اتر اپنے میں اور اچھا ہوگا تیسرا پرشن بہت مہت پور چپ آندولن اس کے کارن اور پربھاو لکھیں چپ آندولن کا ارث کارن اور پربھاو چوتھا پرشن اپ بھوکتا سنرکشن آندولن سے آپ کیا سمجھتے ہیں اپ بھوکتا سنرکشن آندولن سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس آندولن کی پریشت بھومی اور آندولن سے نکلے ہوئے پرنام پریشت بھومی اور پرنام ان دو بندوں پر سنکھیپ میں لیکھ لکھیں اپ بھوکتا سنرکشن آندولن پر اور انتیم پرشن ہے جن آندولن بھارتی لوگ تنتر کو سدر بناتا ہے واقع ہے جن آندولن بھارتی لوگ تنتر کو سدر بناتا ہے اس پر بندوار پکش میں اور وپکش میں اپنی بات لکھتے ہوئے اپنا نرنہ لکھیں بندوار بندوار پکش اور وپکش میں اپنی بات لکھتے ہوئے اپنا نرنہ لکھیں اس پکار یہ پانچ پرشنوں کے ساتھ یہ دھیا یہاں پون روٹ سے سماپ ست روٹ